موسیقی السلام علیکم صحفیہ دکن ایس ڈی این ٹی وی کے محزز ناظرین آپ کا خیر مخدم ہے سکندر آباد کے اسکراب گودام میں آگ لگنے سے بیار کے گیارہ مزدور حلاق وزیراعظم اور چیف میسٹر کا اظہار افسوس تیلنگانہ کے سکندر آباد علاقے میں ایک اسکراب کے گودام میں خطرناک آگ لگنے کے واقعے میں گیارہ افراد زندہ جل کر حلاق ہو گئے سکندر آباد کے بھئی گوڑے میں واقعے گودام میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بدکی صبح تین بجے کے خریب اچانک آگ بڑک اٹھی جس میں گیارہ افراد زندہ جل کر حلاق ہو گئے بتایا گیا ہے کہ گودام میں بارہ افراد سو رہے تھے ان میں سے ایک شخص زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوا جبکہ گیارہ زندہ جل گئے پولیس اور فائر بریگٹ کو آگ کو بجانے کے لیے کافی گھنٹوں کا وقت لگا پانچ فائر بریگٹ کی مدد سے آگ پر خوابو پایا گیا حکام نے بتایا کہ اس واقعے میں گیارہ افراد موقع پر ہی حلاق ہو گئے ان میں سے کچھ آگ میں جل گئے جبکہ باس کی دم گھٹنے سے موت ہوئی حکام نے بتایا کہ تمام مرنے والے بیہار کے مہاچر مزدور تھے